ہجرہ شاموکیم حسبتال کی نئی بلڈنگ میں چلڈرن اور گائنی وارڈ شروع نہ ہو سکا کروڑوں کی لاغت سے بنائی جانے والی امارت میں سیحاؤں کی منتظر ہے صدر صرافہ اسوسییشن محمد یونس جٹ نے آلہ حکام سے نوٹیس سینے کا مطالبہ کر دیا ہجرہ شاموکیم کی حسبتال میں سابق صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن سید رزا علی گرانی نے 24 ملین سے زائد کی خطیر رقم سے بلڈنگ کی توسیح کر کے چلڈرن اور گائنی وارڈ کا منصوبہ شروع کیا جو مکمل ہوا تو موجودہ ایم پی اے جگنو موسن نے دو سال قبل بلڈنگ میں چلڈرن اور گائنی وارڈ کا استطاق کر کے تختی لگانے کا شوق تو پورا کر لیا مگر دو سال گزرنے کے باوجود چلڈرن وارڈ میں عملہ تائنات کر کے سہولیات راہم نہ کی جا سکی جس سے شہر اور گردنوان کے سینکٹوں دے ہاتھوں کے لوگ اپنے بچوں اور خواتین کو دیگر شہروں میں علانس کے لیے لے جانے پر مجبور ہیں اس سلسلے میں صدر صرافر سوسیشن حجر شاہ مکیم حاجی محمد یونس جٹ نے وزیر علا پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ عوام کو علاج معالجی کی سہولیات راہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے لہٰذا فوری طور پر حجر شاہ مکیم حضرتال میں چلڈرن اور گائنی وارڈ کو اپریشنل کیا جائے